موسیقی 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 کلاس اٹینڈ کریں ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سٹارٹنگ میں کیا بڑھتے ہو دیکھئے آپ کا فرس سیمیسٹر میں ہے آپ کا فرس سیمیسٹر میں جو پیپر ہے وہ ہے ہسٹری آف انیکشن پولٹیکل تھیوریز تو انیکشن کا ملکہ بتا ہے یعنی کی پراچین یعنی کی کئی سو سال پہلے جو تھنگ کر رہے ہوں گے ان کے بارے میں آپ کو اس میں ایٹلیس پڑھنا بڑھتا ہے لیکن اس میں آپ کو کیا بڑھنا بڑھتا ہے انیکشن میں بہت سارے تھنگ کر رہے ہیں اس میں آپ کو مکس اپ میں کچھ ایسے کنسپٹ پڑھنے بڑھتے ہیں یعنی کی کچھ ویسٹرن کے ہیں کچھ انڈین کے ہیں ہے نا کچھ بھارتی ہیں کچھ پشمی دیسوں کے ہیں یونانی سب بھیتا کے کچھ ایسے تھنگ کر ہیں جو آپ کو اس میں سٹڈی کرنے ہوتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ بتائیں کہ ویسٹرن پولٹیکل تھوڑ جب آپ پڑھو گے تو آپ نے گریجویشن میں اگر آپ کے پاس پولٹیکل سائنس رہا ہے تو آپ نے ڈیفینیٹلی ان تھنکر کو پڑھا ہوگا اگر آپ نے بکس سے تھوڑا بہت بھی موڈل سے بھی پڑھا ہوگا تو آپ کے نا سامنے ضرور آئیں گے آئے ہوں گے پلیٹو اریسٹوٹل ہوپس لوگ روسوں ہیں نا میڈم سے بھی اگر اپنی ٹیچر سے بھی اپنے ایمپورٹین کوشنز پر ٹک لگائے ہوں گے یا آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کی نظروں میں وہ کوشنز میں ورڈ یہ شبڈ آپ کے سامنے ضرور آئے ہوں گے کہ ہوپس نام کا بھی کوئی آدمی تھا اور پلیٹو نام کا بھی کوئی آدمی تھا تو آپ کا جو فرس سیمیسٹر میں جو آپ کا سلیبس ہوتا ہے سٹارڈنگ کی جو آپ کی بکس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان ایکشینٹ پولٹیکل تھوٹ تو اس میں آپ کو مکس اپ پڑھنا پڑھ دائنے کی انڈین کا بھی اور ویسٹرن بھی تو اگر ہم ویسٹرن کی بات کرتے تو جیسے پلیٹو ہوگی آرسٹوٹل ہوگی ہوپس لوگ روس ہو ایک آدیس ہو سکتے کہ ایکسٹر میں آپ کو کوئی تھنکر مل سکے اپنے گرائجویشن میں نہیں پڑھے لیکن اپنے ماسٹرز میں اب آپ ان کو پڑھنا پڑے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے نورملی سبھی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب کسی بھی پولٹیکل تھنکر کو پڑھتے ہیں فیلوسفر کو دارشنک کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس کی بائیوگریفی سے لے کر کہ اس نے کیا اپنے جیون میں کتنی اس کا کانٹریبیشن رہا ہے یعنی سوسائیٹی کے لئے اس نے کیا کیا ہے ساتھ میں اپنی گروہت کے لئے کیا کیا اس کی تھوٹ آف اسکول کیا تھے یا پھر وہ سوچ تھا کیسا تھا اس کی تھنکنگ کیا تھی اور اس کے ساتھ سے اس نے کیا کیا بکس لکھی کونسے بکس اس کی پبلش ہوئی یعنی کی ٹوٹل اس کی بائیوگریفی زیرو سے لے کر 101% تک آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اسی میں ہی بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ لیٹو کے بارے میں پڑھو گے تو اس کی بائیوگریفی سے لے کر کہ اس نے کتنی کتاب لے کی اس کا جیون کیسا تھا انہیں سب بائیوگریفی کے اندرگڑی آتا سب بائیوگریفی میں ہی آ جاتا ہے اس کے ساتھ میں ہی اس کے پولیٹیکل کو لے کر ایک راجی کو لے کر کہ کیا بھی اس سے ایک راجہ ایز ایک کنگ وہ کس طریقے سے دیکھنا چاہتا تھا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ اس میں پڑھتے ہو ہر ایک تینکر کو لے کر ایک ہی پروسیزر ہے تینکر کا پڑھنے کا ایک ہی سٹیپ ہے کہ سب سے پہلے فرسٹ او فول آپ اس کی بائیوگریفی پڑھتے ہو پھر اس کی جو بکس ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہو کہ اس نے کتنی زیادہ بکس لکھی ہے فیسے سب سے زیادہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آرسٹ اوٹل کی سب سے زیادہ بکس ہیں دو سو سے بھی زیادہ بکس آپ کو ملیں گی جو ایٹلیسٹ پبلیش ہیں اس کے علاوہ بھی چار سو ایسی بکس ہیں جو ابھی تک مدلہ بھی ان کا پتہ بھی نہیں ہے تو چار سو یعنی کہ فور ہنڈرڈ تک ایسی ٹوٹل مدلہ ٹوٹل نمبر آف جو بکس ہیں وہ ہیں فور ہنڈرڈ تک لیکن اس میں دو سو تین سو ایسی جو پبلیش ہو چکے ہیں ہم گریجویشن میں بکس میں تھوڑا سا کم پڑھتے ہیں اس کی لسٹ لیکن سب سے زیادہ انہوں نے لکھی ہے آرسٹ اوٹل نے ٹھیک اور تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کسی بھی تنکر کو آپ پڑھو گے تو سٹارٹنگ میں بائیگریفی پھر اس کی جو بھی اس نے کتابیں لکھی ہیں اس کے بارے میں راجنیتی کو اس کے وچار اگر اس نے ایڈوکیشن میں کچھ نہ کچھ کونٹریبیشن دیا ہے تو اس کے وچار اور ساتھ میں پورا پورا سٹیٹ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے کمپلیٹلی بعد میں اس کو کرٹیسائز کن کن لوگوں نے کیا یہ مطلب کن کن فلوسفر نے اس کی تھنکی کو کرٹیسائز کی یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں انکلوڈ کر کے پڑھنی پڑتی ہے پھر بات کریں گے ہم یہاں پر اگر ہم انڈین تھنکر کی بات کرتے ہیں انڈین فلوسفر کی بات کرتے ہیں ایسے ہم بیڑ کر ہوئے گاندی ہوئے اور ویوے کانند ہوئے سوامی دیانان سرس ہوتی ہوئے اور بہت سارے ایسے تھنکر میرے گے راجہ رام مون رائے ہوئے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں بھی آپ کو کچھ اسی طریقے سے سٹڈی کرنا ہوتا ہے بیسکلی ان کی بائیگریفی کہاں ان کا جنم ہوا کیا کیا ان کے جیون میں گھٹنا گھٹی مومنٹ میں انہوں نے اپنا کونٹریبیشن دیا اپنا یوگدان دیا بیسکلی جب بھی آپ تھنکر کے بارے میں پڑھے آپ گاندی جی کے بارے میں پڑھو گے آپ راجہ رام مہون رائے کے بارے میں پڑھو گے تو راجہ رام مہون رائے ایک ایک موڈن یہ کہے کہ رینے سا کے یوگ کا سب سے بڑا تھنکر ہے وہ مانا جاتا ہے کہ رینے سا کا یوگی وہاں سے سٹارڈ ہوا تھا پونر جاگران ہم جس کو بولتے ہیں تو کافی چیزیں آپ کو اس میں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں بیسکلی تو ان کی بائیگریفی سے لے کر کے ان کی کتابوں کے بارے میں ان کے جیون پریشے میں بہت ساری سی چیزیں آ جاتی ہیں ساتھ میں وہ ایک رازنیتی ویچار ان کے کیسے تھے سماج کو لے کر ان کے ویچار کیسے تھے دھرم کو لے کر ان کے ویچار کیسے تھے اگر ہم انڈین پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ یہ کنسٹ پڑی ہو جاتا ہے کہ وہ دھرم کو لے کر کیا سوچتے تھے اور اس کے لابہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کی ایک سٹیٹ میں شاسن کیسا ہونا چاہیے شاسن کیسا ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے ہو انڈین پولٹیکل تھوٹ کے اندر تو کم سے کم پندرہ سے بیس ایسے تھنکر ہیں جو آپ کو اس میں سٹیڈی کرنے پڑھتے ہیں تو آپ کا جو فرس سیمیسٹر ہے بیسکلی وہ پورا تھنکر پورا فیلوسفر سے ریلیٹیڈ ہے ان کے بارے میں جاننا ان کے بارے میں پڑھنا تو یہ پورا چیپٹر آپ کا یہاں پر سو گائز کیسے لگی یہ انٹرودیکشن والی ویڈیو آئی تنکر آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو فٹا فٹا ہمارے شوشل میں یہ ہینڈل سے ہماری جو پاور ہے جہاں سے آپ ہم سے connect ہو سکتے ہیں اسٹرگرام ہے ٹیلیگرام ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ساتھ میں سلیبز کا بھی لنک مل جائے گا جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہو جوائن کر سکتے ملتے ہیں نیکس انفرمیشن کے ساتھ میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہین جے بھارت